اسلام علیکم دوستو محمد آمیر کے فینز اور سوشل میڈیا کی طاقت نے آج محمد آمیر کو وائلڈ کپ 2019 میں جگہ بنانے میں کامیاب کیا ہے دوستو یہ سب کیسے ہوا آج میں آپ لوگوں کو تفصیلا بتانے والا ہوں اگر آپ چینل پر فاسٹ ایم ہیں تو بلکل بھی فری میں اس چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کے ایکن کو ضرور پریس کر دینا ہے دوستو سبکرائب کرنے میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے بلکل بھی فری میں آپ اس چینل کو سبکرائب کر سکتے ہیں اور کرکٹ کی تمام تر نیوز حاصل کر سکتے ہیں چلیے دوستو ویڈیو کی جانے بڑھتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ محمد آمیر کو وائلڈ کپ سیکیورڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور دوسرے کھلاری تھے محمد آصف ان دونوں کھلاریوں کو وائلڈ کپ سیکیورڈ سے نکالا گیا تھا اور ایکسٹرا کھلاریوں کے طور پر ستارہ کھلاریوں کے نام شامل کیے گئے تھے جن میں پندرہ کھلاری کنفرم تھے اور دو کھلاری ایکسٹرا تھے ایک چیز آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ 23 مائی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو پندرہ کھلاری ہیں ان میں کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں 23 طریق کے بعد وہ تبدیلی نہیں کر سکتے ہاں کوئی زخمی ہوا تو اس کی حالت میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور 23 طریق تک پاکستان ٹیم کے پاس اپشن ہے کہ وہ آصف علی اور محمد آمیر کو کون سے دو کھلاریوں کو نکال کر ان کی جگہ بناتی ہے تو دوستو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سے دو کھلاری ایسے لگتے ہیں جن کو ٹیم سے آؤٹ کر کے محمد آمیر اور آصف علی کی جگہ پکی کی جائے کیونکہ ان دونوں کے بغیر ورلڈ کپ جیتنا بہت زیادہ مشکل ہوگا محمد آمیر بہت ہی اچھا فاس بولر ہے اور آصف علی بہت ہی اچھا فینیشر ہے اور آخر میں آکے بہت ہی اچھی بیٹنگ کرتا ہے اور ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمن ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آخری اورز میں ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمن کا ہونا ٹیم میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ آخر میں اگر پچاس رنز بھی رہتا ہو تو دو تین ہور میں آخر میں ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمن آپ کے پاس جیسے شہد افریدی ہوا کرتا تھا تو وہ بھی ختم کر دیتا تھا اور یہ بھی ختم کرے گا دوستو اگلی ویڈیو سے اکلے اجازت دیجئے